محترم حضرات بزرگوں نوجوان بھائیوں خواتین اسلام پیاری ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف اور بڑائی بزرگی بیان کرتے ہیں بعدہ لاکھوں کروڑوں بے شمار انگینہ درد و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء رسول پر خصوصاً آخری نبی جن کا نام نام اسم گرامی احمد مصطفی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سے سورہ اور اسی طریقہ سے سورہ علی مران کی آیت نمبر 110 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے ان آیات کریمہ اور ترمیدی کی ایک حدیث کی روشنی میں آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک اہم معاملہ محترم حضرات اسلام کا سب سے پہلا خطاب جو ہمیں اور آپ کو ہے اسلام جو ہمیں اور آپ سے سب سے پہلے چاہتا ہے کہ ہم ایمان لائیں ہم پہلے مسلمان ہوں ایمان لائیں اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد عمل سوال کریں اور اللہ تعالی نے اس چھوٹی سورہ کے اندر اسی بات کے وضاحت فرمائی ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں وہ لوگ کامراں ہیں وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو ایمان لائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لانے کے بعد عمل سوال کیا ایسا نہیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل سوال سے دور ہے ایسے ایمان والے کا ایمان کوئی فائدہ نہیں جو ایمان لانے کے بعد جن میں ایمان ہونے کے بعد عمل سوال نہ ہو ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد عمل سوال سے دور ہونا یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کے اندر کوئی فن نہ ہو جو فلدار درخت نہ ہو ایسے درخت کی طرح ایسے شخص کا ایمان ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل سوال نہ کرے لہٰذا ایمان لانے والا یہ کامیاب ہے اور ایمان لانے کے بعد عمل سوال کرنے والا وہ کامیاب ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وطوہ صحب الحق کی اور جس نے حق کی وسیعت کی خیر کی طرف بلایا اچھائی کی طرف دعوت دی وطوہ صحب السبری اور ایک دوسرے کو مسئبت پر حق کی طرف بلانے میں خیر کی طرف دعوت دینے میں جو مسئبت پہنچے دو تکلی پہنچے اس پر صبر کیا یہ چار قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہیں مہترم حضرات آج اگر ہم ایمان والے ہیں آج ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بدعا سے بچایا اللہ نے ہمیں خرافات سے بچایا اللہ نے ہمیں اور آب کو زنا سے بچایا بدکاری سے بچایا شراب اور کباب سے بچایا اچھے آمال کیے عملے سوالے کیے تو یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہوگے اس کے بعد اور کوئی فریضہ ہم پر عائد نہیں ہوتا کوئی اور ذمہ داری ہماری نہیں ہے تو مہترم حضرات ایسا ایمان اور ایسا عملے سوالے اسلام نہیں چاہتا ہے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں آپ ایمان لاتے ہو اللہ آپ کو یہ عملے سوالے کا دریہ سے برائی سے بچائے بدعا سے بچائے خرافات سے بچائے وہیں آپ کے اندر یہ تب بھی ہونی چاہیے وہیں آپ کے اندر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے وہیں آپ کا دلیت بات کی گواہی دیئے کہ دوسروں کو بھی حق کی طرف بلائے دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیں دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں اور اچھائی کی دعوت دینے میں جو تکلیف آئے جو پریشانی آ جائے جو مسئبت آئے اس پر ایک دوسرے سے صبر سے کام دیں یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان لانے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے جو بھائی مسجدوں سے دور ہیں ہمارے جو بھائی نیکی کے کام کرنے سے دور ہیں جن کے زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں انہیں بھی خیر کی طرف بلائیں انہیں بھی ایمان کی دعوت دیں انہیں بھی عمل خیر کی عمل سوالے کی اچھائی کی طرف دعوت دیں یہی ایک ایمان اہل ایمان کا فریضہ اور ذمہ داری ہونی چاہیے تب تو ہم اور آپ کامیاب ہیں اسے چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بازہم اولیاء باز ایک مومن ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا دوست ہے ایک ایمان لانے والی دوسرے ایمان دار مومنہ عورت کی دوست ہے ایک دوسرے کے ساتھی ہے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے تعمرون بالمعروف یعمرون بالمعروف وینہونان المنکر ایک مومن دوسرے مومن کو جو اس کا بھائی ہے جو اس کا دوست ہے وہ کسے تبار سے ہے یعمرون بالمعروف بلائی کا حکم دیتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے وینہونان المنکری اور برائی سے روکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے معاصیت اور گناہ کے کام کرنے سے روکتا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ نماز کو قائم کرتا ہے وَيُتُعُونَ الزَّكَاةَ زکاة کو ادا کرتا ہے وَيُتِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اُولَئِكَ سَيَرْحَمُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت نازل کرتا ہے اللہ کی رحمت ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے ایسے مومنین پر نازل ہوتی ہے جن کے اندر یہ پانچ کوالٹیاں پائی جائیں یہ پانچ صفات پائی جائیں اِنَّ اللَّهَ عَجِيزُ وَنَحْقِيمُ اللَّهُ تعالیٰ غلبِ والا اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہے اور دوست کس اعتبار سے اگر آج ہمارے پروسی کے اعتبار سے دوست ہیں آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچر ہیں ایک ساتھ ساتھ میں پڑھا رہے ہیں اس اعتبار سے دوست ہیں اگر کوئی پڑھنے والا اسٹوڈینٹ ہے کلاس میٹ ہے اس اعتبار سے دوست ہیں اگر ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کا دوست ہے کھیلنے کے اعتبار سے اگر بیجنس کے اعتبار سے ایک دوسرے کا پارٹنر ہے ایک دوسرے کا ساتھی ہے تو محترم حضرات یہ جو دوست ہیں بیجنس کے اعتبار سے پارٹی کے اعتبار سے کلاس میٹ کے اعتبار سے کھیلنے کے اعتبار سے ٹیچرز کے اعتبار سے پڑوسی کے اعتبار سے یہ جو تمام دوست ہیں یہ دوست للہ نہیں ہے یہ دنیا کے لیے ہے یہ دنیاوی دوست ہیں لیکن جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے لیے دوست ہیں وہ ایسے دوست ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ایک مومن اپنے دوست کو دیکھتا ہے نماز نہیں پڑتا نماز کی طرف دعوت دیتا ہے دیکھتا ہے برائی کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اس کو گناہ کے کام کرنے سے نافرمانی کے کام کرنے سے اس کو روکتا ہے اس اعتبار سے اگر کسی کی دوستی ہے تو وہ ایمان کے اعتبار سے دوستی ہے وہ اللہ کے لئے دوستی ہے اور جب ایسا معاشرہ بنتا ہے جب ایسے لوگ سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں نماز ہی نہیں ہے مسجدوں سے دور ہے اپنے دوست کو نماز کی طرف لاتا ہے مسجد کی طرف لاتا ہے صحیح تعلیم دیتا ہے قرآن وردیس کی بات بدلاتا ہے وہ حقیقی دوست ہے ایمان والا وہ دوست ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر لگاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا سوریہ علی مران کے انتر کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت محمدیہ کے لوگو تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو اخرجت للناس جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہیں تم بھلائی کا حکم دیتے ہو ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیتے ہو اچھائی کی دعوت دیتے ہو قرآن کی طرف بلاتے ہو حدیث کی طرف بلاتے ہو تعلیمات نبوی کی تعلیم دیتے ہو نبی کے فرامین کو بطلاتے ہو تعمرون بالمعروف و تنہونا للمنکری وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یہاں پر غور کرنے کے بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ پر ایمان کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے پہلے نمبر پر البھلائی کا حکم بھلائی کا حکم دیتے ہو دوسرے نمبر پر بُرائی سے رکھتے ہو تیسرے نمبر پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو جبکہ ایمان یہ سب سے پہلی سب سے پہلی چیز ہے سب سے ضروری چیز ہے جب ایمان ہی نہیں رہے گا تب نماز کہاں سے آئے گی جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو خیر خائی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا اس آیت کریمہ میں یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا اہمیت اس کا مقام اس کا مرتبہ بدلانا چاہتے اللہ رب العالمین کہ یہ اتنا بلا مقام ہے اس کے اتنا عزمت والا یہ امر ہے یہ معاملہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بہت اہم چیز ہے آج ہمارے گھروں میں برائی ہو رہی ہے ہمارے نوجوان سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں مسجد کے سامنے کھیلتے ہیں کچھ بچے مسجد میں رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے موبائل دیکھتا ہے سکرین پر گندی گندی تصویریں آتا ہے ٹی وی پر ننگی ننگی تصویریں نوجوان بچوں کی ننگی ننگی تصویریں دیکھتا ہے فلم دیکھتا ہے لیکن کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہوتی اپنے بچوں کو اس سے روکے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دے اپنے بھائیوں کو کھیل نماز کے وقت نماز کے ٹائم جبکہ نماز کھڑی ہو رہی ہو ایسے ٹائم میں کھیلنے سے منا کرے یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پا جاتا محترم حضرات ہم کیسے مؤمن ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ایمان والے تو وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری ٹائم ہے آخری ٹائم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور یہ غمہ ملا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ دیکھنے کے لئے آ رہے تھے جب ابو لونو فیروس الموجوسی غلامی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اب فجر کی نماز میں خنجر سے دھاردار تلوار سے وار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدی زخمی ہو گئے اس زخمی کی حالت میں کیعاب کا پیٹ بھی باہر ہے دودھ پلایا جاتا ہے تو عطریوں کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ باہر آ جاتا ہے حدیثوں میں آتا ہے مشور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات جب صبح ہوئی لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے پوچھا کیا نماز پڑھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو آخری ٹائم ہے عطلیاں باہر ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں آپ کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ حالات یہ ہیں حالات یہ بتنا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ٹائم ہے اور چند لمحوں کے مہمان ہے ابھی اس دنیا سے جانے والے ہیں آنے والوں کا تاتہ لگا ہے یہ کہ بعد دیگرے صحابے کرام آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو دیکھا ایک صحابی کو جن کا کپڑا ان کے ٹکھنے سے نیچے تھا حتی عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا یا ابنہ آخی عرفہ ازارہ کا اے میرے بھائی اپنے ٹکھنے اپنے لنگی کو اپنے پہجامے کو اپنے ٹکھنے سے اوپر کر لے فَإِنَّهُ أَتْقَى لِلَّهِ وَأَنْقَى لِسَوْدِكَا کیوں گی یہ ترہ تکھنے سے تیرا کپڑا اوپر کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لئے تقویٰ کا باعث ہے یہ تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے گا اور تیرے کپڑے کے صفائی کا باعث ہے اس سے تیرا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا محترم حضرات غور کرو ایسے ٹائم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں خیر کی دعوت دے رہے ہیں جبکہ آخری ٹائم ہے جبکہ لوگ ایسے وقت میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ کپڑا نیچے ہے تو اس کو بھی منا کرتے ہیں کہ کپڑا ٹکھنے سے اوپر کرو صاحبے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دو واقعات نہیں تاریخ کے کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جہاں بھی خیر کی دعوت دینی پڑی لوگوں نے حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے اگر ہمت نہیں صاحبے کرام نے حق کی طرف برانے کی سنت کے خلاب اگر کام ہو رہا ہے تو صاحبے کرام نے بڑھ چل کر کے روکا حضرت عبداللہ ابن مسعود مروان بن حکم مدینہ کا گورنر ہے عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہے اب غور کرو نماز کا ٹائم ہے عید کی نماز کا ٹائم ہے عید کے نماز میں نماز پہلے پڑھی جاتے ہیں خدبہ بعد میں دیا جاتا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے مروان بن حکم نے پہلے خدبہ دیا بعد میں نماز پڑھانی چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھ کرے ہوئے اور فرمایا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ یہ سنت کے خلاب کام کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ نماز کے بعد جب خدبہ دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ خدبہ سنتے نہیں بھاگ جاتے ہیں بہرحال عذر کوئی بھی رہا ہو لیکن نبی کی سنت یہ بدلاتی ہے کہ نماز پہلے ہو نماز پہلے ادا کرنا چاہیے خدبہ کا اتمام بعد ہو بعد میں حضرت ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے بادشاہ وقت کو خلیفہ وقت کو مدینہ کے گورنر کو علیہ لعلان رکا یہ معاملات دیکھ کر کے حضرت سعی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اور فرمایا کہ ان کا معاملہ تو الگ ہے جہاں تک ان کا معاملہ ہے تو یہ جو کر رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہیں لیکن جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا معاملہ ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را منکم منکرن فَلِيُغَيِّرُ بِيَدِ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری ہیں مسلم کی روایت ہے یہ روایت حضرت ابو سعید خدری اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی دیکھے اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھے اگر کسی کوئی برائی کا کام دیکھے من را منکم منکرن فَلِيُغَيِّرُ بِيَدِ تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں فَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِلِسَانِ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنے زبان سے روکیں وَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم دل سے برا جانے انکار منکر کے تین وصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھا اگر معاملہ صرف ہاتھ سے روکنے کا ہوتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیمانہ تعلیم ہے کہ آپ برائی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو اور اگر یہ دو چیزیں نہ بیان فرما دے تو آج معاملہ کیا ہوتا آج معاملہ کہاں سے کہاں پہت جاتا آج بہت ساری چیزوں میں بہت سارے ٹائم میں ہم اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے مثال کے طور پر یہ ہندوستان ہے مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے یہ برا کام ہے ہم دیکھ رہے کہ مورتیوں کی پوجا غلط ہے بدوں کی پوجا غلط ہے اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اب ہم اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہم ایسے حالات میں جی رہے ہیں حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی مورتی پوجا کرنے والوں کو اس کو جا کر کے ہاتھ سے روکنے ہیں ہمارا بچہ ہے ہمارے سامنے غلط کر رہا ہے ہماری بیوی نواز نہ پڑے فتنے کا باعث ہے ہمارا بیٹا مسجدوں سے دور ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مسجد میں رجائے اس کی ہمیں پوری طاقت ہے ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو فائملی اور پریوار والوں کو اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں اپنے زبان سے طاقت رکھتے ہیں ایسے حالات میں آپ کھڑے ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو بھرائی کا حکم دیئے وہاں جاں بھی برائی کرتے ہوئے دیکھو انہیں فوراں روکیے ہاں برائی برائی کو روکنے میں دو باتوں کا دھیان دیجئے گا محترم حضرات اگر حالات ایسے ہیں یہ دیکھ لو کہ اگر ہم ایسی کنڈیشن میں اس کو برائی کا حکم دیں گے تو برائی اور فتنے کا باعث بننے والا ہے تو ایسے حالات میں آپ ذرا نرمی سے کام لیجئے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کھانے کعبہ کے دروازے سے کہ مرمت کر دوں تاکہ تمام لوگوں کا قدر کعبہ کے دروازے تک پہنچ جائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈیر ہے اس بات کا کہ یہ قوم فتنے میں مبتنا ہو جائے گی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیتے آرڈر دے دیتے تو یہ کام منٹو میں ہو سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم ابھی نئی نئی ایمان لائی ہے اس قوم کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا ڈیر ہے اس لیے وہ کعانے کعبہ کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اس سے حال پر چھو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرے کسی کے اندر برائی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے نہیں گرانا چاہیے اس کو نظروں سے نہیں گرانا چاہیے کیونکہ اگر ہم برے آدمی کو اس کو اپنی نظروں سے گرانا دیں گے اس کی تظلیل کریں گے اس کو تحقیر کریں گے اس کی عائب جوئی کریں گے برائی کریں گے تو معاملات بننے والا نہیں ہیں سوچو وہ حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ثابی آئے جوان تھے ہٹے کٹے تھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجادت دیں صحابے کرام نے ان کو گھور کر کے دیکھنا شروع کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمہ ان کو میرے قریب لیا یہ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن اللہ میں بن عباد رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آدمی ابھی سگریٹ یا بیڑی پی کر کے آیا تھا اللہ میں بن عباد رحمہ اللہ سے مسئلے پوچھ رہا ہے کچھ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بیڑی پی کر کے آیا ہے اس کے موہ سے بدبو آ رہی ہے اس کے موہ سے بیڑی کی بدبو آ رہی تھی حضرت اللہ میں بن عباد رحمہ اللہ اس کی بات کو بڑی دھیان سے سنتے جاتے ہیں اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا اللہ تیری مغفرت فرمائے اللہ تیری مغفرت فرمائے اللہ تجھے معاف کرے موہ کرم حضرات حضرت اللہ میں بن عباد رحمہ اللہ اس آدمی کی بات کو سنتے جاتے ہیں اور یہ دعائیہ کلمات اس کے لئے کہتے جاتے ہیں یہ دعائیہ کلمات اس کے لئے کہتے جاتے ہیں اور حالات یہ ہے کہ اسی مجلس میں اس آدمی نے سمجھ گیا وہ شرمندہ ہوا اور اہد کیا یہ وعدہ لیا کہ آج کے بعد میں کبھی بیڑی نہیں پیوں گا کبھی میں سگریٹ نہیں پیوں گا اور اللہ میں بن عباد رحمہ اللہ سے یہ وعدہ لیا کہ آج سے میں آپ سے اہد لیتا ہوں میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں دیڑی اور اس خباست کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا موترم حضرات امر بالمعروف والنیہ للمنکر کا فریضہ اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی قوم کوئی ملت اس کو چھوڑ دے تو وہ لانت زدہ ہو جاتی ہے وہ لانتی ہو جاتی ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا اور حد سے تجاوز کرنے کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لانتی کیوں ٹھہرے یہ لانت کے مستقی کیوں بنے اس لئے یہ جب برائی کا کام کرتے تھے تو انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی انہیں روکتا نہیں تھا کوئی انہیں برائی سے مرہ کرنے والا نہیں تھا اس لئے یہ لانت کے مستقی ہوئے اس لئے جب کوئی قوم یہ معاملہ یہ فریضہ چھوڑ دیتی ہے خاص طور سے علمائی کرام جب اس فریضے سے سبکدوس ہوتے ہیں اس فریضے کی ادائیگی کم کرتے ہیں تو یہ قوم یہ قوم لانتی ٹھہر جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے رہیں لوگوں ایک دوسرے کی اصلاح اصلاح کرتے رہے جب تک ایک قوم دوسرے قوم کی اصلاح کرتے رہتی ہے اللہ کا عذاب رکھا رہتا ہے اللہ کا عذاب رکھا رہتا اللہ کا عذاب نہیں آتا اللہ اپنے عذاب کو روک کر کے رکھتا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا کسی ظلم کی وجہ سے کسی گناہ کی وجہ سے کسی برائی کی وجہ سے جبکہ اس قوم میں اس جماعت میں اس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں برائی کا پایا جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن برائی سے روکنے والے نہ ہو برائی اس کو روکنے والے اور برائی سے منا کرنے والے نہ ہو تو یہ قوم عذاب کا مستقی ہو جاتی ہے وہ قوم اللہ کے عذاب کا مستقی قرار باتی ہے جب قوم برائی کے کام سے روکنے والی نہ ہو اور اگر قوم میں برائی ہو ایک دوسرے کے اصلاح کرتے رہے برائی سے روکتے رہے تو ظلم ہونے کے باوجود بھی برائی ہونے کے باوجود بھی گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالی نے مطلع نہیں کرتا اور ایک حدیث اور سن لو حضرتِ خزیفہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَؤُنَّ لِلْمُنْكَرِ تم ضرور بضرور بھلائی کا حکم دوگے اچھائی کی دعوت دوگے قرآن اور حدیث کی طرف بلاؤگے وَلَتَنْحَؤُنَّ لِلْمُنْكَرِ برائی سے روکوگے اَوْ لَيُوْشِقُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اَقْعَابًا مِنْهُ اگر ایسا کام نہیں کروگے ایسا کام نہیں کروگے بھلائی کا حکم نہیں دوگے برائی کا حکم نہیں دوگے یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا اللہ تمہارے اوپر عذاب لائے گا اور ایسا عذاب لائے گا سُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ترمیدی کی روایت ہے کہ اگر اصلاح کرنے والے نہ ہو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والے نہ ہو برائے کے کام ہو رہے ہو برائیاں ہو رہی ہو اصلاح کرنے والا کوئی نہ ہو برائیوں کا دور دورہ ہو اصلاح کرنے والے نہ ہو اللہ کا عذاب آجاتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قوم میں ایسی حالت میں پہنچ جائے جب قوم کے ایمانی جذبیں مر جائے لوگ ایمانی مردے ہو جائے تو سمجھ لو ایسے وقت میں تم اللہ کو بلاؤ گے تو اللہ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرے گا آج مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے یہاں سے لے کر کے عرب تک اور حرمین شریفین تک مسلمانوں کے لئے دعا ہو رہی ہے لیکن دعا کا کوئی خاص ریجلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے اللہ کے کوئی مدد نہیں آ رہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سماد میں ہماری معاشرے میں بھلائی کے دعوت دینے والے برائی کو روکنے والے بہت کم ہو امی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے عذاب کا ذکر کیا کچھ عذاب کا ذکر کیا اللہ تعالی نے فرما اللہ کے اس عذاب سے دھرو اس فتنے سے دھرو جو تم میں سے چند لوگوں کو نہیں پہنچے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمام کے تمام اس عذاب میں شکار ہوں گے اس عذاب کے شکار ہوں گے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نسیagles اللہ کے نبی کیا ہم لوگ اوپر بھی اللہ کا عذاب آجائے گا جبکہ ہمی سے نیک لوگ بھی موجود رہیں گے اچھے لوگ بھی موجود رہیں گے نمادی بھی موجود رہیں گے vicious وقت میں بھی اللہ کا عذاب آجائے گا اللہ کے نبی Messrs. علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا قسرن خبسو جب برائیاں زیادہ ہو جائیں جب برائیوں کا کام ہونے لگے برائیوں کا دور دور ہو جائے برائی کو کوئی روکنے والا نہ ہو اور اصلاح کرنے والا نہ ہو تب اللہ کا عذاب آ جائے گا اور بہکی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبیری علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک بستی کو لٹنے کے لئے بھیجا عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے بھیجا اور حالات یہ تھے سوال کیا گیا اللہ اس میں تو نیک لوگ بھی موجود ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا بستی کو اس کے اوپر اُلر دو کیونکہ جس جس کا ایمان لوگوں کی برائیاں لوگوں کی بدکاریاں لوگوں کے گناہ دے کر کہ اس کا چہرہ نہیں بدلا تو اس سے عذاب بھی نہیں بدلے گا حضرت عمر رضیہ عمر بن عبدالعجید رحمہ اللہ کے زمانے میں فرمایا کہ جاؤ فلا بستی شرابیوں کی ہے شراب پیا جا رہا ان کو مارو کوڑے لگاؤ اس میں کسی نے کہا کہ اس میں تو اچھے لوگ ہیں حضرت عمر بن عبدالعجید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ یہ کوڑے کے شروعات اسی سے شروع کرو اسی سے شروعات کرو کیونکہ اس نے یہ شرابیوں کو شراب پینے سے روکا کیوں نہیں منع کیوں نہیں کیا محترم حضرت ان واقعات سے ان حدیثوں سے ہم یہ بدلانا چاہتے ہیں اگر ہم بڑائی کو دے کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے رہیں گے تو کئی نہ کئی ہم اللہ کی عذاب کو دعوت دیں گے کئی نہ کئی ہم اللہ کی عذاب کے شکار ہوں گے اور یاد رکھنا یہ دعوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ بہت اہم فریضہ ہے بہت اہم فریضہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ہوئی نہیں سکتا کوئی نہیں ہو سکتا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا سوال یہ نسان ہے اور یہ کہہ میں مسلمان ہوں وہ اس سے بہتر کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلائے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلائے اچھا عمل کرے اور یہ کہہ میں مسلمان ہوں حضرت اللقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں یا بنا یا قم السلاح اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا وعمر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا ونہان المنکر برائی سے روکنا وسبر علا ما اسابقا اور بھلائی کا حکم دینے میں بھلائی کی طرح بلانے میں اور برائی سے روکنے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف تو پہنچے گی ہی تو صبر سے کام لینا یہ بڑے جگرگردے کا کام ہے تو محترم حضرات ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج ہمارے سماس سے ہمارے دلوں سے عمر بالمعروف ونہان المنکر کا فریضہ اٹھ چکا ہے ہم برائی کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو نوجوانوں کو لیکن روکنے کے لئے تیار نہیں ہیں یاد رکھنا کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں ہم میں سے ایسے جماعت کو اٹھنا ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں سے ایسے جماعت کو امت کو ہونی چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دے برائی شروع کے اور تم خیر امت بھی اسی وقت رہو گے جب تمہارے اندر یہ جذبہ پایا جائے گا ورنہ اگر یہ معاملات نکل گیا تمہارے اندر خیر کی دعوت دینا یہ صفت نہیں رہی تمہارے اندر برائی سے روکنے کا مادہ نہیں رہا تو پھر تم خیر امت کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہو اللہ تعالی تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عدا فرمائے کہ لوگوں کو مسجدوں سے جوڑیں لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کا حکم دیں برائی سے روکیں اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دیں ہم خود بھی اچھے بنیں دوسروں کو بھی اچھائی کی توفیق دیں جب تک زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لانا و لکم فی القرآن لدیم ونا فان و ایاکم بالآیات و ذکر رکیم انہو تعالی جواد مالکم بردو رفا